السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیری کے پتوں کے بارے میں میں نے ماضی میں بھی ایک روپ میں عرص کیا وہ روحانی انگل سے آپ کو عرص کی تھی اس کے فیزیکل فیدے بھی ہیں اس کے جسمانی فیدے بھی ہیں کمال یہ کہ اس کے نفسیاتی فیدے بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے فیدے بہت زیادہ ہیں بیری کے پتوں کے جی 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 بس اس میں اس کے فوائد سننے سے پہلے سن لیجئے کہ بیری ویسے تو عام لگی ہوئی ہوتی بیری عام جو بیری کے درخت ہوتے ہیں جھاڑ والے کانٹے والے میں بڑے بڑے بیر کی بات نہیں کر رہا عام جنگلی بیر کے جو درخت جھاڑے لگی ہوتی ہیں ہر جگہ لگی ہوتی ہیں ہر گلی میں ہر کونے میں اس میں صرف کوشش کرنے کے روڈ والی استعمال نہیں کرنے روڈ جہاں گاڑی گزر رہی ہے پیٹرول ہے دھواں ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب درخت سانس لیتا ہے تو ہیوی میٹل اپنے اندر کنزیوم کر لیتا ہے تو ہم اس کو صحت کے لیے اچھا نہیں سمجھتے کسی پارک میں لگا مل جائے بیری کا درخت بیری کا جھاڑ عام طور پر قبرستان میں بہت لگاوہ مل جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے چلے گا دوسری بات ہی کہ جو روحانی بڑے بڑے ہوتے ہیں حساب کتاب وہ درگاہ ہے خانقہ ہے تو ان کی بھی اطراف میں قدرتی طور پر یہ لگاوہ ہوتا ہے تیسری بات ہے کہ اکثر تھانوں میں بھی لگاوہ ہوتا ہے تھانے والے بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کا اب جب بھی کسی پولیس والے کو بولو کہ بھائی مجھے کسی علاج کے لیے کسی کے لیے یہ بیری کے پتے چاہیئے تو وہ آپ کی مدد کر دیتے کہ بھائی لے لو منع نہیں کرتے تھانے والے کہتے بھائی آپ کا فیدہ ہو جائے تو یہ بہت کثیر مقدار میں آپ کو ہی مل جاتا ہے گورنمنٹ کے جو اسکولز ہوتے ہیں عام طور پر وہاں بھی ہوتا ہے وہاں میسوں نے ڈرائے وہ ہوتا ہے کہ پیچھے بیری کا درخت اس میں چڑیل رہتی ہے رات کو آتی پوری زندگی انتظار کرتے رہے کبھی نہ آئی چڑیل بارال نصیب میں نہیں ہوگی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مل جاتے ہیں بہت آسانی اس کے فیدے کیا اس کے فیدے یہ ہے کہ سوائے روڈ والی کے روڈ والی کی میں نہیں حمایت نہیں کہ اس میں ہیوی میٹل ہوتا ہے وہ لاؤس کرے گا آپ کو ٹھیک ہے وہ دوسری دنیا میں چلا گیا اس کے علاوہ جو ہے بیری کے پتے جو ہے کم از کم گیارہ پتے بس دھو لیجئے پہلے اچھی دریقے سے بہت سارے علاقے فریج میں رکھ لیجئے دھو کے نیچے ویجی ٹیبل کانٹینر میں اور اس میں سے گیارہ پتے رات کو ایک گلاس پانی میں عبال کے چھوڑ دیں نہارمو پانی پیلیں یہ جائے گا کدھر الزیمر میں جائے گا ڈیمنشیا میں جائے گا پارکنسن ان تینوں میں سے یہ علاج آپ کسی سے بھی کروا رہے ہو اگر اس کو بھی آپ نے پینا شروع کر دیا تو یقین کریں اتنی بہترین سپورٹ مل جائے گی آپ کے علاج کو آپ کے معالج صاحب اور آپ کی میتھڈ آف شفا کچھ بھی ہو مگر اس کے پینے سے آپ واقعی سچ مچ کے ٹھیک ہو جائیں گے وہ جو ایک آج کل اڑائی ہوئی یہ بات کہ جناب علی ہر کوئی بھی چیز میں جاؤ تو کہا جاتا ہے جی اس کا کوئی علاج نہیں پوری زندگی دوہ کھانی ہے نفسیاتی لاک پڑ گیا آپ کو اب آپ نے خائمخہ میں دوہ کھانی ہے تو وہ جو کوئی علاج نہیں ہے والی کہانی وہ فیل ہو جائے گی اگر آپ نے بیری کے پتے پینے شروع کر دی کتنے گیارہ ویڈیو صحیح سے سن لیا کر اور بعد میں تعداد پوچھتے رہتے ہو گیارہ پتے بہت ہیں نابالک ہے نابالک سے بھی کم ہے تو اس کو سات پتے بھی بہت ہیں ابالکے چھوڑ دیئے رات کو صبح چھان کے پی لیا آسان ترین ہے مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں ایک بار دوسری بات ہی کو دنیا کی وہ تمام بیماریاں جس کے لیے آپ کا معالج کہتا ہے کہ ابھی تک سائنس اس کو ڈائیگنوز کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے unknown error unknown error کا جو علاج ہے وہ بیری کے پتے جس طرح آپ نے روحانی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ چالیس unknown error ہوتا ہے وہاں کو علاج لا علاج ہو جاتا بندہ تو معالج جو روحانی معالج ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چالیس بیری کے پتے روزانو بال کے اس کو نہا لو اور بندہ صحیح بھی ہوتا ہے کس کا علاج کیا اس نے روحانی معالج نے unknown error کا unknown error میں آپ کو چیز کابو میں نہیں آری مگر negativity تو ہے نا اس unknown error کی negativity کو بغیر دیکھے blind fire بیری کا پتہ مار دیتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے آپ کے سائنس کو بھی ریسرچ کی کافی ضرورت ہے لیکن اللہ کی قدرت جو ہے اپنی جگہ آپ کی مدد کرنے کو تیار اور کر رہی ہے ہزاروں سال سے کر رہی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا میں آپ کے یونان کے بھی جنابالی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی بیری کے پتوں کے فضائل آپ کو ملتے ہیں اس کی طرح اسکن پرابلم اسکن الرجی اس میں نہانے سے بھی اور یہی گیارہ پتے بال کے پینے سے بھی فیدہ ہوتا ہے پکی باتیں فیدہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اصحاب برکت کے لیے تاکہ آپ کو کچھ قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ جنابوبال کس میں یہ پڑو وہ پڑو یہ دم کرو وہ دم کرو وہ ٹھیک ہے کر لیجئے لیکن اصولی طور پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اوبالہ اور پیلیا اور اوبالہ اور نہالیا that's all ختم کیوں ہر وہ چیز جس کا نام اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے اس میں روحانی شکتی پیدا ہو گئی آپ بکری کے شانے پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے تعویز بازی کرتے ہو نا کیوں اس لئے کہ بکری کا ذکر قرآن میں ہے بکرے کا تو نہیں کرتے نا اس لئے کہ بکرے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے سمجھ ماری نمبر تو جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے نام لے لیا اس پہ کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا 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 کچھ نہیں ڈائریک وہ چیز کام کرتی ہے نبی کا اپنی زمان مبارک سے اس کا نام لے نہیں کافی ہو جاتا وہ تاثیر آگئے ابھی آپ چوٹیوں کو چینیاں ڈالتے ہو چینی ڈالتے ہو کیوں اس لئے کہ چوٹی کا قرآن میں ذکر تھا یا ایوہن نملت خلو مساکن اکم ٹکر تو آپ کو کچھ بھی پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے اس لئے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جس کا قرآن عدیث میں ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول نے نام لے دیا صرف اپنی زمان مبارک سے اس چیز میں کچھ بھی پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی خائم اختر کی ڈرامے بازی میں نہیں بسیں ایک ٹانگ اٹھا کے یہ وظیفہ پڑھو دوسری اٹھا کے یہ وظیفہ پڑھو پہ پنکھیں بے لٹک کے وہ وظیفہ پڑھو کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی کی بنائیوی چیز میں خود اثرات ہوتے ہیں کیمیکل ہوتا ہے دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی بیری جو ہے ایک تو مایکرو نیوٹرنس رکھتی ہے دوسری بات ہی کہ انٹی انفلمیشن ہے بہت بڑی تیسری بات ہی کہ تو جہاں بھی گرمی ہے آگ ہے جلن ہے تپش ہے وہاں بھی اس کو پینہ آپ کو فیدہ دے دے گا دوسری بات ہی کہ بھوک نہیں لگ رہی بندہ مر رہا ہے اس کو بھوک نہیں لگ رہی تو اس کی بھوک کھل جائے گی بھائی جب جب بھوک کھل گئی تو نوے فیصد آپ ویسے ٹھیک ہو جاتے ہو وہ بیری سے زیادہ ہیں جی 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 بیری تو کھاؤ گے تو سو میں سے پانچ کو ہو سکتا ہے کہ تھائرائیڈ ہو جائے لیکن اس کے پتے جو بال کے پیو گے اس سے تھائرائیڈ نہیں ہوتا جنابیالے معاملے کو سمجھئے اور جتی بھی میڈیسنس کمپنیز ہیں فارماز ہیں سیکن فارمیسیز ہیں فارمیسی بنانے والی کمپنیز ہیں اور اسی طرح ہربل کے دنیا میں بھی اور اسی طرح کاؤسمنٹک ڈیویزن میں بھی بیری کے پتوں کا استعمال بہت زیادہ ہے بہت بے دریغ ہے سب سے زیادہ اس کا جو سب سے بڑا یوزر ہے کائنات میں فرانس اور سوزر لینڈ ہے جی 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 ایک کھیت میں اگال ہو ایک اکڑ میں بیری کے درخ خود بخود ہی اکتے ہیں آسانی سے اگ جاتے ہیں اور پھر اس کے پتے بیچی جاؤ تو بیری میں فیدہ اللہ تعالی نے بہت سارے دی ہیں اتنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسی طرح آتوں کی خوشکی پیٹ کی خوشکی میدے کی خوشکی اکثر لوگ کہتے ہیں جناب علی باتھوم کرتے ہیں تو جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہوتا جاتا ہے لیکن بڑا تنگ کر کے ہوتا ہے تو وہ شکایتیں بھی دور ہو جاتی ہیں اللہ کی قدرت تو دیکھو ٹھیک ہے نا سب سے بڑی بات شروع پہ آپ سے عرص کی کلزائمر میں ڈیمنشیا میں جناب علی پارکینسن جیسے مرضوں میں اس کا اگر جو علاج آپ کر رہے ہوں اور کینسر جیسے کیفیات میں علاج آپ جس سے بھی جس میتھرڈ آف شفا سے کر رہے ہوں اگر اس کے گیارہ پتے رات کو بال کے چھوڑ دیئے صبح پی لیے یقین کہنا آپ ٹھیک ہونے پر آ جاتے ہیں وہ کہانی وہ ڈرامے بازی ختم ہو جاتی کہ پوری زندگی آپ نے دعوہ کھانی ہے کر کے دیکھ لیجئے فریوے ملے گا آپ کو خرچہ تمہیں کرانا نہیں اور مشکل میں میں ڈھالتا نہیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ